السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم میری پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں محمد توفیق جو کرنا تک سے ہیں انہوں نے اسوال کیا تھا کہ حضرت ہمارے گاؤں کا ایک رواج ہے کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ عورتیں آ کر کے عورتوں کی عورت کی جو چھوڑی رہتی ہے اس کو توڑ کر کے فیک دیتی ہے تو شوہر کے انتقال کے بعد عورت کی چھوڑی کو توڑ کر کے فیکنا کیسا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے تو دیکھئے یہ صرف میں سبستہ ہوں کہ آپ کے گاؤں کا حال نہیں یہ کئی گاؤں کا یہ حال ہے اور کئی علاقوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ عورتیں جا کر کے عورت کی چھوڑیاں جو ہے وہ توڑ دیتی ہیں یہ سراسر جہالت ہے اور ہماری لاعلمی ہے یہ کہ ہم ایسا کام جو ہے وہ کرتے ہیں دیکھئے شوہر کے انتقال کے بعد عورت جو ہے وہ عدت میں چلی جاتی ہے اور وہ عدت میں رہتی ہے تو عدت کی صورت میں عورت جو ہے وہ زینت نہیں کر سکتی ہے اور چھوڑی جو ہے وہ زینت کے اندر شمار کیا جاتا ہے تو اور شوہر کے انتقال کے بعد چاہیے کہ عورتوں کی چھوڑی جو ہے وہ نکال دے لیکن آج جو ہمارے یہاں رواج بنا ہوا ہے کہ اس کی چھوڑی کو توڑ دیا جاتا ہے یہ سرا سر جہالت ہے اور ہماری لاعلمی ہے کہ ہم ایسا کام جو ہے وہ کرتے ہیں عورتوں کو چاہیے کہ ان باتوں سے دور رہیں اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کی چھوڑی آپ توڑ رہے ہیں آپ سب سے پہلی چیز آپ ایک چیز ضائع کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں چھوڑی پیسے کی خریدی ہوئی ہے آپ سب سے پہلی چیز وہ ضائع کر رہے ہیں دوسری چیز چھوڑی پھوڑنے کے اندر کہیں خدا نہ خواستہ وہ چیلی کی فان عورت کے اندر گھس گیا یا اس کو جو ہے وہ لگ گئی تو بتاؤ خون بھی نکل آئے گا اور جو ہے وہ زخم بھی بن جائے گا تو یہ چھوڑی توڑنے کا رواز کہاں سے آ گیا ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے تو یہ حمادی جہالت ہے اور ہمیں کہوں گا عورتوں کی لاعلمی ہے کہ وہ جا کر کے ایسا کام کرتی ہیں عورتوں سے گزارش ہے کہ ایسا کام سے دور رہیں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو عورت کی چھوڑیاں جو ہے وہ اتاری جا سکتی ہیں اتار دیں کیونکہ زینت جو ہے وہ عورت نہیں کر سکتی ہے چار مہینے دس زن تک تو آپ چھوڑی جا کر کے اتار دیں لیکن چھوڑی کو توڑے نہ یہ جہالت ہے لاعلمی ہے اس سے دور رہیں اللہ تعالی ہماری قوم کی عورتوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ